موسیقی 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 کے نیچے اگر ایف آئی اے اور نیب ہے میں آرڈر کروں گا کہ سب سے پہلے جا کے آپ نیوستگیٹ کرو اور آپ میرے نام پہ حرف آیا ہے تو آپ اس کے معلومات کرو میاں نواز شریف صاحب کو خود ہمیں تو کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اگر ان کا دامن صاحب ہے وہ آرڈر کریں نیب کو آرڈر کریں اور ایف آئی اے کو آرڈر کریں کہ اس کی بلکل غیر جانبدار اس کی نیوستگیٹ ہو بلکہ میں تو یہ بھی سجسٹ کروں گا کہ باقاعدہ آنریبل کسی سپریم کوٹ کے جت کے نیچے اس کا ایک یہ بہت بڑا الزام ہے بہت بڑا الزام ہے تو میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کو اپنی سیاست دیکھیں سیاست اور یہ باتیں آنی جانی ہیں عزت ایک بھائی کہ لی جائے پھر بھی آتی تو یہ تو ایسی بات ہے کہ کروکشن کی بات ہے یہ تو ملک کے اساسے آہ آفشور اکاؤنٹس میں ٹیکس ایویزن کے لیے یا اپنے بلک منی کو وائٹ کرنے کے لیے وہاں رکھا جاتا ہے یہ بڑے خرطرناک آہ 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 الزامات ہیں جو آسانی سے جائیں گے نہیں میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کو انویسٹیگیشن کا آرڈر دینا چاہیے کہ اگر ان کا دامن صاف ہے تو وہ بھی کلیر ہو جائے دیکھیں کسی کیزت سانی کھیلنا چاہیے اگر میاں صاحب آہ اس میں دامن صاف ہے تو میں تو سپورٹ کروں گا ان پہ پھر الزامات نہ لگیں لیکن اس کے لیے چاہیے کہ پھر وہ جاکی انویسٹیگیشن کا آرڈر تو دیں کیونکہ ادارے سارے میاں صاحب کے نیچے ہمارے نیچے تو امران خان صاحب کے نیچے یا سراج صاحب یا خرشی شاہ صاحب یا زرزاری صاحب کے نیچے تو نہیں ہے جی علی محمد صاحب بلکل احتساب ہونا چاہیے ایک روز تا بورڈ ہونا چاہیے لیکن وفاقی وزر اطلاعات پرویز رشید نے بھی امران خان پر براہ راس الزامات آئیت کیے ہیں انہوں ان کا یہ کہنا ہے کہ امران خان صاحب نے شوکت خانم کے جو پیسے تھے وہ آفشور کمپنیوں میں لگائے سر کتنی صداقت ہے ان الزامات میں میں ان کو رفیوٹ کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ شریف فیملی کے ذاتی ملازم نہیں ہے آنرے بل آدمی ہے اور وہ سٹیٹ کے ملازم ہے وہ ایک منسٹر کے لیو لتے ہیں شریف فیملی کے احساسوں کی دیفنیشن کے لیے نہیں بیٹھے میں سمجھتا ہوں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب چیرون طریقہ انصاف یا ہم یا ہماری جماعت یہ جو ہے کسی بھی غلط کام میں انوالد ہے تو وہ الزامات نہ لگائیں ادارے ان کے نیچے ہیں آرڈر کریں انویسٹیگیشن کی اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی پرویز رشید صاحب سیاست اپنی جگہ لیکن خدا نہ کرے آپ کے بچے کو وہ تکلیف ہو جو عام لوگوں کو ہوتی ہے شاکت خانم میں معصوم پاکستانیوں کے بچوں کی زندگی کی قیمت پہ پرویز رشید صاحب اپنی یہ سیاست پاپنات جی علی محمد خان صاحب اس کے علاوہ عمران خان صاحب مطالبات کر رہے ہیں اور اپیلے کر رہے ہیں مختلف اداروں سے کہ نوٹس لیا جائے الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہا نیپ سے انہوں نے کہا کہ وہ اپیل کرے وہ نوٹس لے اس حوالے سے تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے حرکت میں آئیں گے ان میں اتنی سکت ہے کہ یہ کوئی کاروائی کریں گے وزرعظم کے حوالے سے ان کے خلاف کیونکہ ادارے تو آزاد نہیں ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے وزرعظم کی جانب سے ان کی تقرریاں کی جاتی ہیں ان کے چیئرمینز کی سر ایسا ہے میں یہ تو ضرور کہوں گا کہ سٹیٹ بڑی طاقتور ہوتی ہے جی سٹیٹ جب کچھ کرنا چاہے وہ کر جاتی ہے ادارے بڑے طاقتور ہوتے صرف ویل چاہیے لیکن آپ کی بات میں بڑا وزن ہے کہ جب آپ لوگوں کو ایسے لوگوں کو لگاتے ہیں جن کی جو آپ کی ونز این وشیس جن کو پتا ہے کہ حکمرانوں کے عبروں کے اشاروں پر ان کی تقدیر کے فیصلے ہونے ہیں تو صرف ایسے لوگوں سے بے لاغ انساس کی توقع کرنا میں سمجھتا ہوں یہ صرف تھوڑا مجھے مشکل لگتا ہے جی علی محمد خان صاحب اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اس کی جانب سے یہ واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ پاناما لیکس میں ایسا کچھ نہیں ہے جس کا ہم نوٹس لیں یا اس کا نوٹس لیا جا سکے تو اس حوالے سے اب وہی جب اس حوالے سے الیکشن کمیشن میں علی محمد خان صاحب سے براہ راست ہمارا لابطہ جو تھا وہ منقطع ہو گیا ہے دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو اس حوالے سے پاناما لیکس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے ناظرین ملک بھر میں بیان واضی کا سلسلہ جاری ہے وفاقی وزر اطلاعات و نشریات پرویز رشید نے بھی عمران خان پر اور ان پر یہ الزامات لگائے ہیں کہ انہوں نے شوکت خانم کے پیسے آف شورز کمپنیوں میں لگائے ہیں اور اس کے علاوہ ناظرین اگر بات کی جائے تو لکی مروت کا ایک خاندان ہے جس کی سب سے زیادہ آف شور کمپنیاں ہیں سیف اللہ خاندان ہے سیف اللہ برادران ہیں جن کے نام سامنے آئے ہیں اس کے علاوہ سابق وزر اعلیٰ پنجاب ہیں چودری پرویز اللہی چودری برادران کے نام سامنے آئے ہیں جان ناظرین اگر پڑوس ملک بھارت کے حوالے سے بات کی جائے تو بھارت میں ایسے افراد کی تعداد زیادہ ہے بنسبتن پاکستان جنہوں نے آف شور کمپنیاں قائم کی اور کالے دھن کو سفید کیا اور ناظرین اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان جمشیر دستی صاحب نے جمشیر دستی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سر کیا کہیں گے اس سارے پاناما لیکس کے حوالے سے جس کا پنڈورا بوکس کھل چکا ہے اور پاکستان میں اس پر سیاست کی جا رہی ہے بچائے اس کے کے انصاف کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم گزارے چاہے کہ میرے بھائیوں کے عرصے سے ملک کو لوٹ رہے ہیں اور یہ جموریت کے نام پہ بھتے خوری اربو ڈالر ان کے باہر جا رہے ہیں اور یہ قوم تو انہوں نے فراد اور دھوکے میں رکھا ہوا ہے یہ جسی ایک معافی ہے سہستدانوں کے جینگ ہے اور یہ کھا رہے ہیں ان سے کون پوچھے گا ایز رامے بازی کر رہے ہیں ان کی اولاد ہے یا تو بزنیس ہے ان کے باپ کی جمعی تو نہیں ہے بچسمت ہے پاکستان میں نہ تو ایزارہ ہے نہ تو سپورٹ ہے نہ تو اعتصاب ہے آپ سہیں گے ہم سہیں گے مگر کوئی قوم آئے دنیا میں قوم کھڑی ہے پاکستانی قوم سرکو پہ نکلے اگر یہ حقیقہ پہ چلیا رہو چکا ہے تو ان کو پکڑے انہیں کے پاس ان کا مال پڑا ہے جن لوگ انہیں پویٹ آؤٹ کی ہیں اور یہ بہت بڑی سکینڈل ہے نواز شریف کو صفحہ دینا چاہیے سباز شریف کو یہ سکیرے میں آئے اور اس کا سپریم کورٹ نوٹس لے ورنہ پاکستان قوم کڑی ہو ورنہ ماں کی طرح یہ صرف ہو جائے گا کتنے کیسز آئے کتنے سکینڈل بنے مگر ان سے جمہوریت کے نام پر سارے بھٹے خور چور لٹے رہے لکھٹے ہیں جہدرداری ہیں ان کمپریوں نواز ہیں ان کمپریوں کسابدار رمان ملک بہت بڑا گئیں گے کباب کی آئے اور ان کو پکڑنا چاہیے گھتی بڑا چاہیے قومی مجرم ہے ان کو صلاح مال دنی چاہیے ان کو چونکو پہ پاتیج ہیں قوم کے خوانے کو لٹے ہیں ہم تو عرضے پہ لڑ رہے ہیں جی جمشید دستی صاحب جیسا کہ آپ نے کہا کہ قومی دولت لوٹی ہے انہوں نے عوام کے مجرم ہیں اور ان کو پانسی دینی چاہیے اس طرح کی سخت سزائیں دینی چاہیے تو سر بھارت کی بات کی جائے تو وہاں پر تو دو ججز پر مجتمل ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بھارت کا پڑوسی ملک بھارت کا جوڈیشل سسٹم ہمارے ملک سے اچھا ہے کہ وہاں پر فوری طور پر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے دیکھیں میرے بھائی ہمیں جوڈیشل بھارت کا اچھا ہے بھارت میں قانون بھی ہے وہاں اتصاب بھی ہے جوڈیشل کمیشن بنے ہیں ماضی میں بھی جتنے بنے ہیں انہوں نے کرپشن پر پردہ دیا ہے آپ دیکھ لیں حمود اور مہاں سامہ بے لادن کمیشن باقی کتنے بنے ہیں وہ ان کے کرپشن پر ایسا ہمیں کمیشن نہیں چاہیے ایک صحیح کمیشن ہمیں چاہیے جو عذاب کمیشن ہو جو ان قومی مجرموں کو سزا دے سکے اگر وہ جیلی اور پرادی کمیشن بنے کے ان کرپٹ لوگوں کو پردہ دے تو اس سے پھر کوئی فائدہ نہیں ہے جو ماضی میں کمیشن بنے ہیں ہماری عدلیہ پہ بھی بڑے سوال اکتے ہیں کہ عدلیہ کی حال لے کر جوانا کرپشن پر پردہ ڈالا جاتا ہے تو وہ ہمیں انڈیا کی طرح اور اچھا جاتا ہے پاکستان میں لوگ ہیں ان پہ جو صحیح لوگ ہیں ان پہ کمیشن بنے اور ان پہ ایکشن ہونا چاہیے اور ضرورت بھی ہے اور اس کے قومی اسمبلی کا پوری اکلاس بھی بلائے جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیری آزم دنیا پہ الزام لگتا ہے اس سے ہوتا ہے وزیری آزم پاکستان کو پوری طور پر صفحہ دے دینا چاہیے یہ بہتر ہوگا اور اپنے آپ کو اس حساب میں پیش کرے اگر وہ کہتے ہیں کہ میں متحقی ہوں میں پرہزگار ہوں اور میں نے ایسا نہیں کیا ان کی جو کبینہ ہے ان کے وزیر مشیر کئی چمچے پیان دے رہے ہیں جمشیر دستی صاحب آپ نے سزاؤں کے حوالے سے بات کی اختصاب کی بات کی کیا سمجھتے ہیں کون سا ایسا ملکی دارہ ہے جو وزیر آزم کا اختصاب کر سکتا ہے سزا دے سکتا ہے دیکھیں میرا بھائی میں پہلے تو نہیں بتا سال سے ہمیں نہیں ہو عام آدمی ہو پاکستان کو دو چیزوں کا مسئلہ ہے پاکستان برباد ہو رہا ہے کرپشن کی وجہ سے پاکستان بچ سکتا ہے کہ کرپٹ لوگوں کو پکڑ کے پیانسی دھی جائے اور اختصاب یہ اسمبلیوں نے کرنا ہے اسمبلیوں میں پچام نسی ساتھ چہور لٹیرے ملک جشمال ہم واقعی گینگ بیٹھا ہے ہر پاکستان میں بیٹھے ہیں وہ عمران خان کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں نواشریز کے بھی زرداری کے بھی باقی بھی محمد بھی جماعتوں میں بھی کریمینہ لوگ بیٹھے ہیں اب پاکستانی قوم کھڑی ہو کے کوئی ایسا اختصاب ہو کیونکہ اسمبلیوں میں تو یہ چور بیٹھے ہیں آئین کے قانون ان کے پاس ہیں یہ سب بھی بھی نہیں چاہتے ہیں کوئی چور کہے گا میں سنگلا جاؤں کو کہے گا تو اب ایک اگریہ ہے میں اسمبلی کی بات نہیں کرتا پھر دوسری پاکستانی قوم سرکوں پہ نکلے کھڑی ہو جائے جائے پہ دنیا میں سجاج ہو رہا ہے وہ کہے کہ ہمیں شفاف اتصاب چاہیے اور یہ جن جن پہ الزام لگائے وہ اخلاق کی طور پر اسریفے دے اور پاکستانی قوم ایک صحیح اتصاب کی بات کرے ورنہ ماضی کی طرح یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا ایک ہی راستہ ہے جی جمشہ دستی صاحب اسریفے کس طرح سے دیے جائیں گے جب یہ بات سامنے آ رہی ہے جب یہ سارا معاملہ سامنے آیا پنڈورا باکس کھلا تو یہ کہا گیا یہ محنت کی کمائی ہے اور اسی سے ہم نے کاروبار بنایا ہے تو سر الیکشن کمیشن میں جب الیکشن کا وقت تھا تب یہ اساسے ظاہر نہیں کیے گئے لیکن اب یہ اساسے سامنے آ گئے ہیں تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہت بڑا اخلاقی جرم بھی ہے پاکستان میں الیکشن کمیشن یہ کوئی آزاد نہیں ہے رجہ یہ ہے کہ انہوں نے عرصے سے لوٹا ہے اور انہوں نے ریسورسیں دیا ہے بریف کیس دیا ہے معافیہ اور پھر اپنی جدادے بنائی ٹیک سٹور ہیں قومی مجرم ہیں اور ان کے سائی سکینڈل ماضی نے اعتصاب بنا تھا سیفور امان کی پیان آیا عسابدار صاحب نے نواز شیف کے بارے میں یہ ہزار مستمیل اقتصاب پر بیان دیا تھا کہ یہ ان کے گسور پھر انہوں نے جمہوریت کے قرابتاز سیتہ ایک نام دے کر چپا دیا آپ دیکھو نا حمیرون مومنین حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ ایک الزام پر پیش ہوتے ہیں کپڑے پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں دیکھ دنیا کا نظام ہے دنیا پہ لوگوں پہ اگر الزام لگتا ہے وہ سیفر دیتے ہیں تو اب یہ وقت ہے یہ سارے ان کے مقروض یہ سرابت ہے اور ان کی ارموٹ ڈالر کی آمدنی ہے اور پاکستان کا کرپشن بھٹے خوری کا پیزہ جو دس بارہ عرب روپے کی دیلی کرپشن ہو رہی ہے یہی کھا رہے ہیں دنیا میں بزنس کھا رہے ہیں اور ان کی کون اتنی دیکھو نا باقی بھی ان سے پہلے جو مل مالک کے آپ ان کو دیکھیں جنہوں نے کاروبار کیے وہ بھی کہہ رہے اسی حالت میں ہیں اور یہ چیز طریقے کے ساتھ یہ سیاست میں آئے اور اس میں انہوں نے ماتیا کمیشن بھٹے خوری ملکی خزانے کو لوتا قومی دولت کو لوتا یہ وہ بیسہ اس میں دوسری رائے ہو نہیں سکتی یہ انویسٹی گیچن ہو چکی ہے ان کو سزا ملے اور ان کو چاہیے کہ یہ فوری قومی مجرم دے رہے اور قوم کھڑی اور کوئی رابطہ نہیں ہے مجھے نہیں ہے کہ مجودہ عدریہ پاکستان کی ان میں کوئی ہمت ہو ان کو پکڑا جا سکے سچ کہتا ہوں کہ پاکستان میں عدریہ میں ان کے لوگ بیٹھے ہیں عدریہ ملتی ہے کرپشن ہوتی ہے عدیس صاحب نے ملتا ہے ان کی جورت نہیں ہے کہ بغیر اگر ازاد عدریہ ہو تو یہ کسی کی جورت نہیں ہے کرپشن کرتے گے اگر ان کو خوف ان کو سزا ملے تو پاکستان کی عدریہ میں اتنی دم خم نہیں ہے جو ان پر کوئی ہاتھ ڈال سکے جیسا کہ عوام کی آواز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ نے ہمیشہ ہی عوام کی آواز کو بلند کیا ہے چاہے وہ سائیکل مارچ ہو یا کسی اور طریقے سے احتجاج کیا جائے ابھی بھی ہماری طلاعات ہیں کہ آپ دھرنے میں ہی بیٹے ہیں سر آپ قومی اسمبلی کے موزز رکن ہیں آپ قومی اسمبلی میں اس کے حوالے سے آواز کس طرح سے اٹھائیں گے نئے بھائی پانچے میں چور لکیرے انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں یہ صرف ان سے کام لیتے ہیں اور اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں تمہیں آواز ہوں گا میں دھرنے بھی دوں گا میں آپ کے پروگرام میں بھی نکار کرنا ہوں میں نے اپنے پاکی بھی بنائی ہے معافیہ کے خلاف اپنے منشور میں بھی میں نے بٹھائے کہ کرپشن کے سزائے موت ہر چلے میں سساب عدالت ان چوروں کو لٹھتایا جائے مگر پاکستان کو ہم نے بچانا ہے تو اس کے ہم تو جدو جیس کریں مگر دنیا میں قومیں کھڑی ہوتی ہیں پاکستانی قوم خدا رہا یہ قوم سوچ لے کہ ان کرپس مافیہ کے خلاف کھڑی ہو جائے تو یہ قومی مجرمہ پکڑے گیں گے ستر سال ہوگے اس ملک کو یہ کرپس مافیہ گئیں گے دہشت کر دوشی سترناک گئیں گے یہ مانی دہشت گرب ہیں اگر یہ پکڑے گے جو میرے بس میں ہوگا جتنی میری چپس کی ہے میں تو لڑ رہا ہوں پاکستان کے مضوع جی بہت شکریہ سیدیا سیاستدان جمشید دستی صاحب ہمارے ساتھ تھے ان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ وہ قومی اسمبلی میں بھی اس حوالے سے صدائے احتجاج بلند کریں گے اور بھرپور احتجاج کیا جائے گا ان کی جانب سے ناظرین پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا بہت شکریہ